ملتان ٹیس کے دوسرے روز میچ کا آغاز پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر 107 رنز کے ساتھ کیا تاہم پہلے سیشن میں کپتان بابرازم کے 75 اور پھر سو شکیل کے 63 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد وکٹوں کی لائن لگ گئی اس کے بعد محمد رزوان نے 10، محمد نواز نے 1، محمد علی اور زہر محمود صفر پر آؤٹ ہوئے اور فہم اشرف نے 22 رنز بنائے جبکہ برا رامہن سات رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے دوسرے روز پہلے سیشن میں کپتان بابرازم انگلیش بولر اولی رابیسن گیند پر 75 رنز بنا کر بولڈ ہو گئے جس کے بعد سو شکیل جیک لیچ کی گیند پر جیمی ہینڈرسن کو پیچ دے بیٹھے اور 63 رنز کے ساتھ ملین لوٹ قومی ٹیم کی پانچویں وکٹ محمد رزوان کی صورت میں گری جب جیک لیچ نے محمد رزوان کو صرف 10 رنز پر ہی بولڈ کر دیا جس کے بعد یوروٹ نے آغا سلمان اور محمد علی کو جبکہ جیک لیچ ہی نے محمد نواز کی وکٹ بھی لی پاکستانی ٹیم کی دونوں آخری وکٹیں زیک ممود اور فہیم اشرف کی صورت میں مارک وڈ نے حاصل کی تو یوں پاکستانی ٹیم 200 رنز پر ہی ٹھیر ہوگی اور انگلینڈ کو ابھی مجموعی طور پر 2-81 رنز کی برتری حاصل ہے انگلینڈ کی جانب سے دوسری اننگز کی اوپننگ زیک کرالی اور بن ڈکٹ نے کی لیکن ابرار احمد نے زیک کرالی کو 3 رنز پر ہی آؤٹ کرتے ہوئے پیویلین بھیج دیا اس کے علاوہ ویل جیکس کو چار جیوروٹ کو 21 پر اور بن ڈکٹ کو 89 رنز پر ابرار نے ہی آؤٹ کیا ڈکٹ کی وکٹ کے ساتھ ابرار احمد کی ڈیبیو ٹیسٹ میں 10 وکٹیں بھی مکمل ہو گئی ہیں ٹیسٹ کے دوسری روز پاکستانی ٹیم پہلے سیشن سے قبل ہی 202 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جس کے بعد انگلینڈ نے پانچ وکٹوں پر 202 رنز بنا لیے ہیں اور اسے پاکستان کے خلاف مجموعی طور پر 281 رنز کی برتری حاصل ہے دوستو اگر آپ بھی کرکٹ کے فینز ہیں اور کرکٹ سے جوڑی ہر خبر کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس چل کو سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کے اوپر آپ کو کرکٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ پلیئرز کی انٹرسٹنگ لائف سٹوریز اور کرکٹ کے متعلق دلچسپ حقائق بھی سننے کو ملیں گے